جی اینڈ ایس ایوینٹس اور لوٹس پی آر کے زیرے احتمام ہونے والی لانچنگ تقریب میں موڈل جگن قازم، آمینہ حق، فوٹوگرافر خابر ریاض، اتر شہداد، آمینہ کاردار، امتصال زفر، حمزہ تارٹ، زارہ سعید اور فیشن ڈیزنگ، ایسے ملٹی بریندد سٹور کے کھلے سے شاپنگ کرنے میں بہت آسانی پیدا ہوگی ایسے ملٹی بریندد سٹور میں ماروپ فیشن ڈیزائنرز، امار سعید، امار بلال، رانہ نومان، دیپک پروانی، فہد حسین، فنک ایشیا، پینسل سکیچ، ریزوان بیک، ستیا پول، زارہ شاپنگ، ایسا جہاں، زرمینہ، ماہین کریم، سابیہ ساچی، ماہین ارم اور دیگر ڈیزائنرز کے ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں جن میں سیمی فارمل، برائیڈل ویر، پارٹی ویر اور دیگر ملبوسات شامل ہیں ان میں تین بہارتی ڈیزائنرز کے ملبوسات بھی شامل ہیں ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ ایسے سٹورز کھلنے سے فیشن ڈیسٹری میں مقابلے کا روجہان بڑھے گا سٹیگننٹ ہونے سے بہتر ہے کہ کمپٹیشن زیادہ ہو زیادہ سے زیادہ انویشن ہو نئی سے نئی چیزیں بنے انفرادیت اور بہتر کولیٹی نکل کے ہاتھ دی فوٹوگرافر خواہر ریاض کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور لوگ بڑے سٹورز بنانے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ایک طرف لوگ پٹنا بچارے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں اور کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت ہے بجلی نہیں آرہی یہ نہیں آرہا پھر بھی یہ ڈھیٹ قوم لگی ہوئی ہے اور کام کر رہی جو کہ اچھی بات ہے انسیمبل کی کریٹیو ڈائریکٹر شہناز حسین کے مطابق ایسے سٹورز کا بننا وقت کی ضرورت ہے شہر میں ایسے سٹورز کا کھلنا خوش آئین بات ہے اور فیشن انڈسٹری کی ترقی میں سود مند بھی ہے کیونکہ اس سے نئے ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے کامرابین افتخار حسین کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو ٹین کیو گل برگ موسیقی موسیقی موسیقی